الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واسحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى جوم الدین اما بعد محترم حضرات دینی بھائی و بہنوں اس سے پہلے ہم اہل تقوی کی متقین کی جن کو سب سے بڑی دولت اللہ نے دے رکھی ہے ان کی علامات ان کی صفات اور نشانیاں بیان کر رہے تھے جس میں دو کا تذکرہ گزر چکا ہے پہلی خوبی یہ ہے فکر آخرت ان کو ہوتی ہے اس کی کوشش کرتے ہیں بچنے کی کامیابی کی فکر ہوتی ہے آخرت کی کامیابی کی نمبر دو صابرین تیسری خوبی یہ ہے والصادقین صابرین والصادقین صادقین صادقین اس صدق سے ہے جس کے معنی جانتے ہیں آپ اگر سچ سچائی جن کو اللہ تعالیٰ تقویٰ دیتا ہے سب سے بڑی دولت جب ان کے ہاتھ میں دولتِ تقویٰ آ جاتی ہے تو ان کا تقویٰ ان کو جھونٹ سے بچا لیتا ہے دقابادی فریف سے محفوظ کر لیتا ہے ہمیشہ سچائی پر وہ رہتی ہے اپنے تام میں سچے اپنے دعوے میں سچے اپنے عمل میں سچے اپنی گفتگو میں سچے ہمیشہ اپنے گفتار اور کردار میں سچے ہوتا ہے ایک بہت بڑی یہ علامت ہے دوستو یہ بہت بڑی نیکی ہے انسان سچائی انسان کو سچائی نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت بڑی دولت ہے اسی لئے نبی علیہ السلام سلام سے ایک موقع برشاعت نمائے تھا اپنے صحابی کو خداف کرتے ہوئے اربعون اذا کننا فیکا فلا علیکہ ما فاتا کمرت دنیا میرے مسلمان امتی جب چار چیزیں تجھ کو مل جائیں چار دولت مل جائے پھر یہ کوئی پرواہ نہیں کر رہا کہ تمہیں کیا نہیں ملی ان میں دوستو ایک بڑی دولت آپ نے فرما صدق حدیث تمہیں سچائی سچ بولنے والی سچی زبان اللہ آتا کرتے تم اپنے قول میں اپنے فیل میں اپنے عمل میں سچے ہو یہ بہت بڑی دولت ہے صدق حدیث اللہ تعالی ہم سب کو سچا بنائے اپنے دعوے میں اپنے وعدے میں اپنے عمل میں اپنے کام میں اپنی بات میں اپنے معاملات میں ہم سچے ہوں یہ اللہ رب العالمین کی ہاں بہت بڑی نعمت اور دولت تقویٰ کی ایک بہت بڑی علامت اور نشانی ہے اسی لئے حضرت اے امام قطادہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہیں کہتے ہیں قوم صدقت نیتهم جس قوم کی نیت سچی ہو جائے دیکھیں صحاب اکرام کی طرح اشارہ کیا اور الصابرین والصادقین کی طرح اشارہ کیا کہتے ہیں جس قوم نے کی زبان نیت سچی ہی قوم صدقت نیتهم ایسی قوم ہے یا جس قوم کی نیت سچی ہو جائے پتہ چل گیا سچی زمان کا ہی معاملہ نہیں نیت بھی سچی ہو جنہ لوگوں کی نیتیں سچی ہوئیں سچی نیت کی برکت سے اللہ اکبر کتنی پیاری نصیحت ایک تجربہ قوم صدقت نیاتهم وستقامت قلوبهم وعلسنتهم جس کی نیتیں سچی ہو گئیں اس کا دل اس کا زمان اس کی زمان بھی درست ہو گئی نیت درست نیت سچی دل بھی سچا ہوا پھر زمان بھی سچی ہوئی یہاں تک پھر فصدقو فی السر والعلانیہ پوشیدہ اور ظاہری خلوت اور جلوت زندگی میں کہیں بھی رہے اس سچے ہی رہے کبھی ان کو جھوٹے نہیں ثابت ہو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو میری بھائیو سچی زبان استعمال کرنے والا بنائے قرآن پاک میں اہل تقوی کی بہت بڑی نشانی یہی دوستو سچائی قرآن دی گئی قرآن پاک سورة بقرہ کی آیت نمبر 177 اللہ اکبر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اقائد ایمانیات مسائل حقوق معاملات حقوق اللہ حقوق العباد اقائد کی چیزیں کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے ساری آمال کا تشکرہ کرنے کے بعد فرمایا اولئیک اللہ صدقو یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں یہ سادی ہے آج انسان دین میں سچا نہیں زبان میں سچا ہے تو کیا فائدہ ہوا نیت سچی ہو دل سچا ہو زبان سچی ہو دل و دماغ سچے ہوں ہمارا قول ہم اپنے قول میں اپنے عمل میں اپنے معاملات میں اپنے وعدے میں ہر چیز سچے ہوں یہ ہے میرے بھائیو اللہ رب العالم نے جو ہمیں اہل تقویٰ کی ایک عظیم ترین خوبی اور علامت بیان کی ہمیشہ وہ سچے رہتے ہیں نمبر چار وَلْقَانِ تین قانتین قانت ایک قنوط سے ہے اس کے کئی معنی کی جاتے ہیں ایک بڑا اہم معنی یہ ہے قانت خشو خضو کے ساتھ کسی کے عدم کسی کے خوف کسی کی عدمت سے آپ بلکل سکون سی بیٹ رہیں اس کے آداب کا لحاد رکھتے ہیں ذرہ برابر کوئی حرکت نہ کریں خشو خضو توازو ان کے ساری کے ساتھ رہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے خشو جیسے کہا گیا نماز میں خشو نماز میں پہ رہا ہے اللہ تعالی کی عرض اللہ کا جلال نماز کی اہمیت اتنا گالی بھی ایک انسان حرکت نہیں کرتا ایک معنی نمبر دو قنوط کے معنی آتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کرنا اطاعت اور فرما برداری کرنا تصدیق کرنا انسان اللہ کو تسلیم کر لیا دین کو سچا دین سمجھ لیا اپنا دل و دماغ اس طرح سے اس کی تربیت کیا کہ اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے کہیں بھی ہو کسی بھی حالت میں ہو اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن چھکا دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کنوط یہ اسی کنوط سے قانتی السابرین والصادقین پہلی خوبی فکر آخرت اور اس کے آخرت کی کامیابی کی کوشش کرنا نمبر دو صابرین صبر کرنا نمبر تین صادقین اور نمبر چار وَلَكَانِ وَلَكَانِ متعدد وَلَكَانِ وَسْجُدِ وَرْكَعِمَ وَلَكَانِ 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 وَلَكَانِ